بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو ڈاکٹری فیملی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے ابھی آپ لوگوں نے مجھے سیلٹ کھاتے پکڑ لیا آج دراصل ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ لائٹ کھانا کھایا جائے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ گھر کی سبزیوں کو استعمال کرتے ہوئے اورگینک ہیلدی اور مزیدار سا سیلٹ بنایا جائے میں سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ سیلٹ ہم نے پرپیئر کیا ہے اور اس سیلٹ میں آپ یقین مانیں کہ دس سے زیادہ انگریڈنٹس وہ خود ہمارے گھر میں گرون ہوئے ہیں ہمارے گھر میں ہوگئے ہیں اورگینک ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی کیمکل شامل نہیں ہے ہم نے اور کمپوننٹس بھی یوز کی ہیں لیکن جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی میل میں زیادہ سے زیادہ اورگینک کمپوننٹس کو استعمال کریں تو اس سیلٹ کے اندر کس کس طریقے سے ہم نے کون کون سی سبجیوں کو یوز کیا آئیے چل کے دیکھتے ہیں جب تک میں یہ سیلٹ کار ہوں جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیل ہے ابھی ہم کیل کی ہارویسٹ کریں گے اس کو جیسا کہ آپ کو دارت ہم سیلٹ میں یوز کریں گے آج بہت ہی ہی ہیلتی قسم کا لائٹ میل کھانے کا مونڈ ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ سیلٹ بنا جائے اور اس کا جتنا زیادہ سے زیادہ کونٹینٹ ہم اپنے ویجیٹیبل گارڈن سے نکال سکیں اتنا ہی بہتر ہے لیکن کیل کی ہارویسٹ سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ میں نے ایک ریڈ ریڈش جو ہے یہ بھی ہارویسٹ کر لی اس کو بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریقے سے سیلٹ میں یوز کریں گے لیکن اسی بول میں میں آپ کیل ہارویسٹ کرتا ہوں گا جی تو یہ تقریباً دھائی تین مہینے کی گروتھ ہوگی اس میں سے میں ایز مچ پوسیبل کیل کیلیز زیلہ کر رہا ہوں اور اس کا ایک فیور فل سا سیلٹ بنائیں گے ہم اگین ہم بتاتا چلوں تو بہت سارے انگریڈینٹس جو ہیں ہم اپنے گارڈن سے ہی ایز کریں گے جائے سے ہوتے سارے انگریڈینٹس آپ کے پاس نہیں ہوتے لیکن یہ ہی ہمارا گول ہے ڈاکٹری فیملی کا کہ آپ جو ہیں اپنی غزہ میں زیادہ سے زیادہ کونٹینٹ جو ہے وہ اورگینک یوز کریں تو جتنا پسنٹیج آپ جو ہے اورگینک ڈالتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کے ہیلتھ بینیفیڈز جو ہیں وہ اچھے ہوتے چلے جائیں گے تو یہ ہم نے کیل کی حرز کر لی ہے جی تو یہ ہم نے اب بول میں رکھ لیا ہے تو وہاں پر ریڈے ڈیش اور کیل ہو گئی ہے یہاں یہ دو پتے جو ہیں میں ڈسکارٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ پیلے ہو گئے ہیں اچھے نہیں رہے یہ اس میں کچھ اٹیک مجھے لگ رہا ہے یہ کیڑہ لگ گیا ہے تو نہ یہ کھایا جا سکتا ہے تو اس کو میں بھی ڈسکارٹ کر دوں گا اس کو میں مفربلی کمپوز میں یوز کر لوں گا اور اس کی ایک اچھی سی خواب بھی بن جائے گی جو کہ آنے والے پودوں کے نوٹریشت ثابت ہوگی چلیں تو یہ ساتھ میں مجھے گارلک چائپز رکھے ہیں فریور دینے کے لئے سیلٹ کو تھوڑے سی پتے بھی کٹ لیتا ہے اور اس کو بھی یوز کر لیتا ہے دیکھتے ہیں کیسا ٹیسٹ جیتا ہے میں اس کے کچھ پتے کٹ کے گارلک چائپز کے اس کو بھی یوز کر لیتا ہوں ہم نے پریویسی اس کو اوملیٹ اور نوڈلز میں بھی یوز کیا ہے نوڈلز کی انشاءاللہ میں دوبارہ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا کہ گارلک چائپز میں کیسے ڈالے جاتے ہیں لیکن یہ ہم سیلٹ میں رو فارم میں یوز کر دیں گے تو رو فارم میں یوز کرنے کا یہ ہمارا فرس ایکسپیرینس ہوگا چلیں دیکھیں گارلن اور کیا کیا چیزیں ہم کیا کیا یوز کر سکتے ہیں سیلٹ کے لئے پاس لیا سیلری کے بغیر تو کوئی سیلٹ مکمل ہوئی نہیں سکتا تو ہم نے بھلا کیوں نہ اس کو بھی تھوڑا سا یوز کیا جائے اور یہ ہب بھی ہم جو ہیں اپنے سیلٹ میں سمجھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہرا برا سا ہوگیا ہے تو اگر اس میں سے کچھ پتے لے لیے جائیں تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی کوئی اتراز ہوگا اور سیلٹ کے تو چار چاند لگی جائیں گے تو سورا سے ہم اس کو بھی پپ کر لیتے ہیں یعنی کہ اب ہمارے باس ریڈ ریڈش بھی ہے کیل بھی ہے چائز بھی ہیں اور ہم نے ساتھ ساتھ یہ ہب بھی ایوز کر رہے ہیں سیلٹ میں میں چاہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ترقی چیزوں اتنی زیادہ ہوں کہ جب آپ وہ ٹیسٹ کرنے جائیں تو ہر طریقے کا فیور آپ کے موں میں آگ رہا ہے ہم تو یہ ایک اور انٹری ہو گئی ہے ہمارے بول میں تو چلیں اب اور دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر ہم کیا ہٹ کر سکتے ہیں تو یہ بیچ میں ہمارے پاس آئیس بک لیٹس لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے نورمل لیٹس لگے ہیں تو جو ہمیں روٹین کے لیٹس سے سراعت بتا ہے یہ میں استعمال کر لیتا ہوں اپنے سیلیڈ کے لیے کچھ پتے سر سے کاٹ لیتا ہوں اور ماشاءاللہ کافی کرسپی پتیں ہیں اور یہ ہم اپنے سیلیڈ کے لیے یوز کر لیں گے آئیس بک لیٹس کو فیلال میں یوز نہیں کرتا جب دیکھتے تھے کاٹنی کی ٹیکنیک جوتی ہے سلاعت کی وہ یہ ہوتی کہ آپ باہر کے پتوں کو ہمیشہ کاٹتے ہیں اور بیچ کے پتوں کو نہیں کاٹتے ہیں اس سے گروہ چوتھی ہوتی 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 ہے اب یہ سلاعت دوبارہ یہیں سے گروہ کر جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں اور پتے بھی نیبلپ ہو رہے ہیں یہ جو سائٹ کی پتے آپ کٹتے جاتے ہیں تو یہ نرم پتے ہوتے ہیں اور یہ ایسا ایسا کے اکرس پہ جاتے ہیں تو جی اب میرے اس بول میں سلاعت یعنی لیٹس کا بھی اضافہ ہو گیا ہے اب میں اور اس میں کیا کروں میں سلسل میں چلیں کچھ اور چیز بھی کھنا ہے نیبو ڈالنا بھول گیا میں نیبو لیتا چلیں جی تو یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کاغذی نیبو ہے یہ بہت ہی یلو کلر کا ہے ماشاءاللہ سے میں اس کو بھی حابس کروں گا شاید ہی کوئی سیلڈ ہو جس میں نیبو نہ پڑتا ہو نیبو جو ہے آپ میں بہت ایمپورڈنٹ سیزنگ پروائیٹ کرتا ہے بہت ہی دوہدس فلیور اور خوشبو دیتا ہے تو یہ میں نیبو توڑ لیتا ہوں اور یہ نیبو ہم توڑ رہے ہیں اس پادیوں اور بھی بہت ساری نیبو لگیں لیکن یہ یلو کلر کا ہو چکا ہے تو میں اب اس کو کاٹ کے بول میں ڈال رہا ہوں اور یہ ماشاءاللہ سے بہت جمبو سائز ہو چکا ہے پل سائز اس میں نیبو نکالا ہے اور یقین جانے اس کی خوشبو بہت ہی اچھی مجھے یہی سے فیل ہو رہی ہے یہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس نیبو میں سے اور یہ کافی بڑے سائز کا ہے تو ایک نیبو ہمارے سیلڈ کے لئے بہت حد تک کافی ہوگا اور چلیں کچھ اور چیز میں بھی ایٹ کرتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سارا کانٹنٹ جو ہے وہ میں اپنے گارڈن سے پورا کٹ رہا ہوں تو یہ میرا لیمن تو ہوئی گیا لیمن کے ساتھ اگر کوئی چیز بہت اچھا کمپلیمنٹ کرتی ہے تو وہ بیزل ہے یہاں میں دو تھین پتے بیزل کے پنچ کرتے نکال لیتا ہوں اس کو ہم یوز کریں گے سیلڈ میں ہاں 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 پتے بیزل کے کافی ہوں گے یہ اس کو بہت اچھا کمپلیمنٹ کرے گا تھوڑا سا راکٹ سیلڈ پتے بھی کٹ لیتا ہوں تو یہاں سے کچھ راکٹ سیلڈ کے پتے بھی کٹ لیتا ہوں اور اس کو بھی ہم سیلڈ میں ڈال لیں گے کیونکہ جو راکٹ سیلڈ ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فلاورنگ شروع ہو گئی ہے تو فلاورنگ والے راکٹ سیلڈ جوتے ہیں وہ بیٹر ٹیسٹ کر جاتے ہیں جسے ہم اس کو آوائٹ کرتے ہوئی چھوٹے راکٹ سیلڈ کے پتے جس میں پھول نہ لگے ہوں ہوں اس کو یوز کر رہے ہیں اور باقیوں کو آوائٹ کر رہے ہیں انہوں سے سیلڈ کا ٹیسٹ ہی بیٹر ہونے کے چانسز ہیں تو اس سے میں ینگ راکٹ سیلڈ کو یوز کر رہا ہوں ہاں میں تھوڑا سا بی بی سپنچ بھی لے لیتا ہوں بی بی سپنچ جو ہے وہ بھی سیلڈ میں بہت زیادہ کوملی یوز ہوتا ہے تو میں اس میں سے 3-4 پتے بی بی سپنچ یعنی چھوٹے پتے ہوتے ہیں جو ینگ پتے ہوتے ہیں ان کو ہی بس کر لیتا ہوں میں نے خواہد ہوتا ہے بہت کافی ہوتے ہیں بہت ہی لیفی سا ہم سیلڈ بنانے جا رہے ہیں اس میں سیلڈری بھی شامل ہے اس میں لیٹس بھی شامل ہے ریڈرڈیش بھی ہوگی لیمن بھی ہوگا یہ سب ہونگرون ہوں گے گھر کا بی بی سپنچ یوز کر رہے ہیں کھل ہے اس میں سے میں کچھ دو تین پتے کٹ لیتا ہوں بہت ذرا سا یوز کروں گا سیلڈ میں کیونکہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں یہ سٹمک اپسٹ بھی کر سکتا ہے تو اب ہم اس میں سے کچھ پتے جو ہیں وہ ہارویس کر لیتے ہیں میں خواہ میں یہ کافی ہوگا ٹرائے کرنے میں کیا برا ہے تو یہ بھی ہمارے سیلڈ بول میں جا رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سیلڈ بول کافیت تک کمڈیٹ ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلڈ میں بہت ساری کونٹنٹ ہے وہ ارگینک ہے گھر کا ہوم گرون ہے تو یہ ایک جو ہے یہ ایک ویسے ہمارے لیے ایک سکسیسول سی چیز ہے اور اب ہم اس کو باقی چیزوں کے ساتھ ایٹ کر کے سیلڈ بنائیں گے جی تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ہارویسٹ ہے اس کو ہم نے دھو لیا ہے ٹھنڈے پانی میں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس راکٹ سیلڈ موجود ہے یہاں پہ ہمارے پاس کالک چائز موجود ہیں یہ آپ کو بیزل کے پتھے نظر آ رہے ہوں گے یہ آپ کو چکویٹ کے لیگ نظر آ رہے ہیں پاسلے ہے بیبی سپنچ ہے اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا لیٹس ہے سلاد پتہ بہت سارا کیل نیبو ہم نے ایک اور ہارویسٹ کر لیا تھا کیونکہ ہماری ریکوائرمنٹ تھوڑے بزیادہ ہو گئی ہے اور یہ اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ ریڈش کے پتھے کو نظر کریں گے یہ ریڈ ریڈش ہے یہ ہم خالی گارنشن کے لیے یوز کریں گے اچھا جیسے کہ میں نے آپ کو اداعا تھا یہ تو وہ کمپوننٹ ہو گئے جو کہ ارگینکلی گھر میں گروہ تھے اس کے ساتھ ساتھ ہم میں اس سیلڈ میں کیا کیا یوز کر رہے ہیں یہاں پہ ایک ایپل نظر آ رہا ہے کیبیچ جو ہم تقرین ہاف کے قریب یوز کریں گے ساتھ میں دو سمال سائز کے ہم نے گرین کیپسکم لے لی ہیں اور دو کیرٹس لے لی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا چلوں ہم نے تھوڑا سا آلیو لیا ہے یہ کالا زیتون ہے اس کا ہم نے کاٹ لیا ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ ہم نے مشروعوں لیا ہے ہم نے سویٹ کون یوز کریں گے اس کے اندر یہاں تقیباً تین چمچ کھانے کے چمچ ہم نے مینی لیا ہے اور ساتھ میں یہ تقیباً ایک کپ یا پاؤ بھر جو ہے دہی ہے یوگرٹ اور اس کے ساتھ جو ہے تھری کپس کے برابر بوائلڈ ایلو میکرونی ہیں تو اب ہم اس کے ساتھ تھوڑا ہز پیزائر کا نمک یوز کرتے ہوئے اپنا سیلڈ بنائیں گے تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے ہمارے انگریڈینٹس ہیں اور اس میں بلک آف دے انگریڈینٹس ہیں وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ یوز کریں اورگینکلی گرون گھر کا گھائی ہوا اور ایسا ایسا سب کا سب ریپلیس کریں تو پہلے ہم اس کی ڈریسنگ بنا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی کے اندر ہم نے ٹو ٹی سپون ہنی کو ایٹ کر دیا ہے شہر ڈال رنس میں اور یہ سی ہے تاکہ سیلڈ کو تھوڑا سا سویٹ فیورن مل جائے اس میں آپ براؤن شگر بھی ایسا سکتے ہیں اب یہ میری میسیس اس میں مینیز ایٹ کر رہی ہیں یہ سارے ڈریسنگ کے کمپوننٹس ہوں گے جسے ہم نے تقریباً ون ٹی سپون کے برابر نمک اٹ کے ہے یہ پنک سولٹ ہے یہ ہم نے نیبو ٹاٹ لیا ہے اس کو ہم اپنی ڈریسنگ کے اوپر سکویز کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے اس کے سارے سیلڈ ریمووو کر لیا تھے اب ہم اس کو پھینٹ لیں گے تاکہ ڈریسنگ کی ایک سی کنسسپنسی آجائے جیسے ہم نے اس کے اندر ہم نے اس کے اندر فائنلی چاپ ہرپس یوز کریں گے یہ ڈریسنگ میں ایڈ ہو جائے گا یہ ہماری ڈریسنگ پرپیرڈ ہے اس کے اندر ہم بھی یہ ہی ہرپس ایڈ کریں گے اب ہم اس کے اندر یہ ہرپس ایڈ کر رہے ہیں جو کسالی سرب ہو چکے ہیں جیسے ہماری فلیور فل سی ڈریسنگ تیار ہے یہ انتہائی مزی کی ہے اس کے اندر ہم نے تمام فریش اورگینک ہرپس یوز کی ہیں اور باقی کمپوننٹس ہم نے دیکھ لئے چلیں اب ہم سیلٹ کے باقی کمپوننٹس کی طرف چلتے ہیں جی کیل جو ہوتا ہے جو سٹیم کا پارٹ ہوتا ہے یہ انتہائی تف اور فائبرس ہوتا ہے اسے ہم اس کو ریموف کر لیں گے تاکہ سیلٹ جو ہے اس کو کھانے میں کوئی مسنا نہ ہو یہ ہرٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو ریموف کر دیا جاتا ہے جی تو اب ہماری چوپنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تمام انکلیڈنٹس رہے ہیں وہ ریڈی ہیں یہاں جو اس کے بائی پروڈکٹس ہیں یہ میں اٹھا لیتا ہوں اس کو ہم ریسائیکل کریں گے کمپوس میں یوز کر لیں گے اور اب ہم اسیمبل کرنا ہے اپنے سیلٹ کو آپ نے یہ ہرپ زیاد ہو رہے ہیں جس میں کیل ہے بی بی اسپینچ ہے راکٹ سیلٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کلر فل سا ہمارا اس کے سولیڈ پارٹ تیار ہو رہا ہے بہت ہی اچھا سا لگ رہا ہے اب ہم اس کو ڈائٹلی ٹاوس کر رہے ہیں اب ہم اس میں اپنی ڈریسنگ ایٹ کر رہے ہیں اس کو اس طریقے سے مکس کر لیں گے جی تو یہ ہمارا سیلٹ اب تیار ہے اور اب ہم اس کو پلیٹ آؤٹ کریں گے جی تو اب یہ ہمارا سیلٹ تیار ہے اس کو ہم نے پلیٹ آؤٹ کر لیا ہے جی بیوئرز آپ نے دیکھا گیا ہے کس طریقے سے ہم نے گھر بیٹھے اتنا مزیدار سیلٹ تیار کیا اور مزیگہ تو بہت تھا سوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا اتنا مزیگہ تھا ہم اسے رکھ گئی نہیں گیا میں نے پورا پلیٹ کا ختم کر دی اور بھی بہت بنایا تھا لیکن اچھا تو میرے فیمڈی والوں نے کھا لیا آپ لوگوں نے ترقیب دیکھ لیا آپ اپنے اپنے گھر میں اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں دیکھیں جو چیز سمجھ نہیں کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اورگینک غزاب کو زیادہ سے زیادہ اپنے کھانوں میں شامل کرنا ہے ہم نے ایسا ایسا کر کے اس لیبل تک ہم پہنچ گئے کہ ہم دس کے قریب سبزیاں جو تھیں وہ اس ایڈٹ کرنے ہم نے گھر کی روز کی بہت ہی مزیدار ایڈٹ تھا امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا فیڈویک ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اپنا اپنے گھر والوں کو عزیز و قارب سب کا خیال رکھے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کریں لوگ کے ساتھ شیئر کریں ٹیک کیئر اس میں ڈاکٹر لیف ٹیک کیئر کریں ٹیک کیئر کریں اللہ حافظ